السلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے تو فرینڈز میں آج آپ کے پاس لے کے آیا ہوں جی ڈی پائلٹ پی ایف میں جی ڈی پائلٹ بننے کا سنہری موقع تو فرینڈز میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایف میں جی ڈی پائلٹ آپ کیسے بن سکتے ہیں آپ یا اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا ان کا کوئی بھی آپ کا کوئی ریلیٹیف فیملی میں سے کوئی ساتھویں کلاس میں پڑھ رہا ہے یا ساتھویں کلاس کسی نے پاس کی ہے تو اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو فرینڈز وہ بچہ پڑھ کر پی ایف میں افسر بنے گا تو آپ کو میں پوری کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کیسے بچوں کو پڑھانا ہے کون کو اسے بچے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ پہنچ کرنی ہے ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ساتھ جو گھنٹی کے بٹن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میرے اس چینل پر بہت جابز کے رگارڈنگ بہت اچھی اچھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو فرینڈی آفیش ایڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے پی ایف کالی سرگودہ میں پاکستان یہ سب سے پہلے جی پاک فضائیہ میں بدور جیوٹی پائلٹ بنے کا موقع انڈیسٹریشن جو ہے پچی سپٹمبر سے چار اکتوبر تک ہوگی www.joinpf.gov.p پر جا کر آپ اس کی انڈیسٹریشن کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جی لکھا ہے جی دو دار چوبیس کے لیے ایکلاسز کے لیے جو انڈیسٹریشن کی جا رہی ہے تو پھر آپ کو بتا ہوں میرا اہلیت کیا ہے مطلب کون سے بچے اس میں کر سکتے ہیں یہ کم جب میں دو دار چوبیس کو امیدوار کی عمر ساڑھے گیرہ سال سے ساڑھے تیرہ سال کے درمیان ہو امیدوار کا پاکستان یا کشمیر کا شہر یعنی ضروری ہے داخلے کے وقت چوبیس سپرل تک امیدوار کا مزکم ساتھویں جماعت پاس ہو کیمرے نظام پڑھنے والے طلبہ بھی اس میں داخلے لے سکتے ہیں امیدوار جو نظر کے چشم میں استعمال کرتے ہوں درخواست دینے کے اہل نہیں مطلب جن کے آئی سیڈ ویک ہے وہ فرنڈ اس میں اس جوب کیلئے مطلب اس کالج میں پڑھنے کے اہل نہیں ہے وہ اس میں اپلائے نہ کریں نیکسٹ ابھی آگا ہے ہمارا طریقہ انتخاب مطلب ان کیسے بچوں کو یہ کریں گے اپنے ایڈمیشن دیں گے مدوار کے لیے زہنت کے امتحان میں شرکت کرنا لازمی ہوگی زہنت کے امتحان میں کامیاب اندبار ہی ای ٹیسٹنگ کے ذریعے ایم سیکیوز پر مبنی مطلب ایم سیکیوز کے کوسٹن وہ دیں گے جو پہلے امتحان میں کامیاب ہوں گے تو اس کے بعد فرنڈ میڈیکل انٹرویو سیلیکشن سینٹر پر لیا جائے گا صرف امتحان میں قابل امیدواروں کو اتمی انٹرویو جو سب ان سب چیزوں میں کمپلیٹ کلیر ہو جائیں گے امتحان وغیرہ میں تو ان کو اتمی انٹرویو کے لیے میڈیکل کے وغیرے کے لیے بلائے جائے گا تو امیدواروں کا اتمی تخواہ پر جو ہے نا وہ پتہ لگے گا نیکسٹ اپنے ہم دیکھتے ہیں فرنڈز کی مزید تفصیلات آگئی ہیں ہمارے سامنے تو فرنڈز یہ ہے جی چاران فارم پی ایف کی ویب سائٹ www.join.paf.gov.pk سے گہرہ سپٹمبر سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے تو ابھی یہ آج فارم ابھی مل رہے ہیں آپ ڈاؤن ڈوٹ کارس ریجیشن فیز پچیس سو روپے ہے ساران فارم بینک میں جمع کرانے کے بعد پرسپیکٹس پہلے آئیں پہلے پائی کے بنات پر آپ کو ملے گا تو ڈگر جو پی ایف آئی اینڈ ایس سی اور دیگر سینٹر جو ہے ماں سوائے اتوار اور چھوٹی کی دن دفتریوں کا صبح آٹھ بجے سے دوپر دوپر تک حاصل کرے سکتا ہے آن ریجیشن پچیس سبٹمبر دوزر تیسی چار اکتوبر تک کی جا سکتی ہے ویب سائٹ پر ریجیشن کے بعد ریجیشن سلپ کا پرینٹ حاصل کریں جس پر تس کی تاریخ ہوگی اور دوسری محرومات بھی ہوں گی آن ریجیشن کے آخری تاریخ چار اکتوبر ہے کلاسز جو ہے اپریل دوزر چوبے سے سٹارٹ ہوں گی تو فرنڈز جی آپ نے انفرمیشن امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی ابھی نیکس سلائیڈ میں آپ کو پتا چل جائے گی کون سلحین سینٹر کہاں کھاں پہ کون سلحین سینٹر نمبر وغیرہ بھی اس میں سب دیئے گئے ہیں اوقات جو ہیں سلحین سینٹر کے صبح آڑ بجے سے دن دو بہر تک ہوتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور فرنڈز اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس کو ویڈیوز پر لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ جو گھنٹے کے وٹن اس کو بھی دبا دیں تو پھر ملتے ایک نئی ویڈیو نئی جواب کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ